ناظرین آدھا ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین تیس اکٹوبر کو بارہ ربیال اول آنے والی ہے جس دن عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منقض کیا جائے گا اس مرتبہ جلوس عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر عوام میں کئی خودشاد پائے جا رہے ہیں کئی لوگوں کا یہ سوال ہے کہ کیا اس بار جلوس نکلے گا یا نہیں نکلے گا اس مرتبہ اسی طرح کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جلوس نکلے گا بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جلوس نہیں نکلے گا اس سلسلے میں حکومت کناٹکہ نے ایک گائیڈ لینس جاری کی ہے جس میں جلوس نکالنے پر پابندی آیت کی گئی ہے اسی طرح عوام مقامات پر لوگوں کو جمع ہونے سے بھی روکا گیا ہے اس گائیڈ لینس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بڑی رات منائی جاتی ہے اس دن تمام لوگ سنے ڈیزر کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹنس کا خاص خیال رکھیں ساتھی ساتھ ساٹھ سال سے زائد عمر کے بزرگ دریڑ بھار کے مقام سے پریس کریں اور دس سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی مسجد میں نہ لائیں اس طرح کے گائیڈ لینس کے بعد عوام میں مزید خوششات پائے جا رہے ہیں اور ایک بیچے نہیں دیکھی جا رہی ہے کہ اس مرتبہ جلوس شاید نہیں ہوگا اس سلسلے میں جلا وقف آفیسر نے حکومت کی گائنڈ لینس کے حوالے سے ہمارے ٹی وی چینل سے گفتگو کی آپ بھی ملاحظہ کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کو میں ریچال جلے اوخاف بورڈ سے میں ریچال جلے کے پورے مساجد کمیٹیوں اور درکہ کمیٹیوں کے سمیدارم سے بزارش کرتا ہوں کہ اسی مہنہ ایک ٹوبر تیس تاریخ کو عید ملاد النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویدائش کے موقع پر منائی جاتی ہے تو یہ اس بار کرونا یعنی کوویڈ نائنڈین کے وابا کے وجہ سے تو زیادہ لوگ جمنے سے یہ کوویڈ نائنڈین کے کے ساتھ زیادہ ہونے کے وجہ سے گورنمنٹ آف کارناٹکا نے ایک گائیڈ لینس جاری کیا ہے جس میں اس بار کے عید ملاد النبی کے لیے جلوس نہیں نکالنا ہے جلوس نہیں کر سکتے ہیں بول کر ایک آرڈر ایشو کیا ہے مساجد میں جو جلسے ہوتے ہیں جاگنی کی رات ہوتی ہے اس وقت کے سوشل ڈسٹنس یعنی فیزیکل ڈسٹنس مینڈین کریں اور یہ ماسک ضرور پہنے اور مساجد میں سینٹائزر رکھے تو یہ سب آپ اگر کریں گے تو یہ وقت سے ہم نجات پائیں گے اور یہ جو بھی بزرگ حضرات ہے یعنی ساٹھ سال اوپر کے عمر کے اور دس سال سے چھوٹے بچے ہیں ان پر بھی پابندی لگائی گئے ہیں اس کے لیے بھی آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خاص خیال رکھے کہ یہ جو بزرگ لوگ ہیں یا بچے ہیں انہیں گھروں پر ہی رہے تو اچھا ہے تو پھر ایک بار میں پورے زلے کے علماء سے مساجد کے کمیٹیوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس گورمنٹ آف کرناڈا کے کے جو بھی گیڈ لینڈ سے اس پر عمل کرے شکریہ سادگی سے منائے ملک تو یہ بارکہ جو ہیر ملاد ہے وہ سادگی سے اور اس کے لیے دعا کریں کہ وابا ہمارے ملک سے مٹ جائے اور جو بھی اس وابا میں مٹلہ ہے ان کے سب کو شفای کاملہ اللہ تعالیٰ نے فرما ہے تو اس دعا کے ساتھ آپ عید ملاد کریں میں آپ سب سے گزارش کر کے لیے GPS